وقال المؤلف رحمہ اللہ تعالی باب الصفوف عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوو صفوفكم فإن تسویت الصفوف من تمام الصلاة باب الصفوف صفوف صفوف کی جمع ہے اور یہ عنوان ہے صف بندی نماز میں صف بندی صف بندی کی اہمیت صف بندی کا طریقہ اور صف بندی کا عجر اگر اس طریقے سے جو طریقہ مسنون ہے اس طریقے سے اگر صف بندی ہوگی اس کا کیا ثواب ہے اور کیا اس کا عجر ہے اس قسم کے مسائل باب الصفوف میں بیان ہوتے ہیں جو پہلی حضیث ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس کا موضوع یہ ہے کہ نماز میں صف بندی صفوں کا سیدھا ہونا ضروری ہے نماز میں صفوں کا سیدھا ہونا ضروری ہے اور صف بندی کا احتمام کی ہے وہ ضروری ہے انس فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوو صفوفکم فإن تسویت الصفوف من تمام الصلاة صفوں کو سیدھا کرو صفوں کو فإن تسویت الصفوف اس لیے کہ صفوں کا سیدھا کرنا من تمام الصلاة نماز کے تمام سے ہے نماز کو مکمل کرتا ہے نماز کا حسن ہے اور نماز کے ضروری آداب میں شامل ہے صفوں کا سیدھا ہونا ہے صفیں سیدھے کیسے کیجئے جو طریقہ احادیث ثابت ہے وہ ہے قدم سے قدم ملا کر اور کندھے سے کندھے ملا کر امام بخیر رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب غیم کیا باب ہے نماز میں کندھے سے کندھا چپکانا اور قدم سے قدم چپکانا ایتنی عربی تو آپ جانتے ہوں کہ ایتنی عربی تو آپ جانتے ہو کہ ایتنی عربی چپکانے کے مانے بلکل جوڑنا کندھے سے کندھے چپکانا اور قدم سے قدم چپکانا اس کے تاحت وہ انس بن مالک کی روایت لائے ہیں ان کا فرمان فرماتے ہیں کہ یعنی ہم صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے رسول اللہ سے ان کے پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے ہم صحابہ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندے سے چپکاتے اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے چپکاتے اور پھر کھڑے ہوتے نبیر اسلام کا فرمان ہے میں تمہیں نماز میں اپنی پشت سے دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ آپ کی خاصیت تھی جب جماعت کھڑی ہوتی تو رسول اللہ سے جو پیچھے خاتم نبوت تھی اللہ تعالی نے اس میں نماز کے دوران اللہ تعالی اس میں رؤیت اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا تو آپ فرماتے تھے اچھی طرح کھڑے ہو مل کر کھڑے ہو صفوں کو صیحید ہی کرو فَإِنِّ عَرَاكُمْ مِمْرَاِ ذَهْرِ اپنی پشت سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اللہ کے نبی دیکھ رہے ہوتے تھے اور صحابہ کا یہ معمول نبی رسول اللہ کے سامنے نبی رسول اللہ کے دور میں کہ ہم اپنے ساتھی سے اپنا کندھا اپنا قدم چپکا تھے بلکہ ایک اور حدیث نمار بن بشیر نظر انہو کی روایت سے سنو نبی دعود میں ہے یہ اور سند اس کی حسن ہے وعدہ ہیں کہ فَرَعِتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُقْبَتَهُ بِرُقْبَتِ صَاحِبِهِ وَقَعْبَهُ بِقَعْبِهِ نماز میں میں صحابہ کی صف دیکھتا اور میں دیکھتا کہ صحابہ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندے سے چپکائے کھڑے ہیں اور اپنا گھٹنا اپنے ساتھی کے گھٹنے سے چپکائے کھڑے ہیں اور اپنا ٹخنا اپنے ساتھی کے ٹخنے سے چپکائے کھڑے ہیں سندھن ابو دعوت میں نمار میں مشیر کی روایت ہے کہ صحابہ کی صف بندی کیسی تھی آپ یہ پریشان ہوگر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں یعنی کندھے کا کندھے سے چپکنا ہے اور گھٹنے کا گھٹنے سے اور ٹخنے کا ٹخنے سے یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں صف بندی صحیح نہیں آتی ہم جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ دائیں بھی میں ملو اور بائی بھی میں ملو ادھر بھی میں پاؤں جوڑوں ادھر بھی میں پاؤں جوڑوں ادھر بھی میں کندھا ملاؤں تو اس طرح تو ممکن نہیں نہیں میرا فرض یہ اور آپ کا فرض یہ آپ صف میں آئے آپ سے پہلے جو ساتھی کھڑا ہے اس سے آپ نے ملنا ہے اور جو آپ کے بعد آئے گا وہ آپ سے ملے گا دونوں طرف آپ ہی ملیں کہ طریقہ صحیح نہیں اور اس طرح واقعی صف بندی نہیں ہوگی لیکن آپ سے قبل جو کھڑا ہے دائیں طرف کھڑا ہے یا بائیں طرف کھڑا ہے اس سے آپ نے ملنے اور جو آپ کے بعد آئے گا اس نے آپ سے ملنے جو اس کے بعد آئے گا اس نے اس سے ملنے اس طرح اگر سب صف بندی کی فقہ کو سمجھیں اور اس کی کیفیت کو سمجھیں تو وہ صف بندی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی وہ آج بھی ممکن ہے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے فرمایا کہ تم ویسی صفے کیوں نہیں بناتے جیسی فرشتے بناتے ہیں اپنے رب کے پاس کچھ فرشتے آسمانوں پر نماز پڑھتے ہیں فرشتوں کی مسجد بید المعمور ہر فرشتے ایک ایک ڈیوٹی حدیث میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے قیام میں کھڑے وہ ہمیشہ قیام میں رہیں گے کچھ فرشتے رکو میں کچھ سجدے میں وہ ہمیشہ رکو سجود میں رہیں گے اور کچھ فرشتے روزانہ بید المعمور میں نماز پڑھتے ہیں فرمایا کہ ستر ہزار فرشتے ایک دن نماز پڑھتے ہیں اور جس نے ایک دن پڑھنے اس کی قیامت تک باری نہیں آئے یہ فرشتوں کی تعداد فرمایا کہ تم صفدندی ویسی کیوں نہیں بناتے جیسی فرشتے اپنے رب کے پاس بناتے صحابہ نے ارز کیا کہ ہم نے فرشتوں کی صفدندی نہیں دیکھی آپ بتائیے ان کی صفدندی کیسی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیمون الصف الاول فالاول ثم یتراسون کہ فرشتے پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ چپو کر کھڑے ہوتے یہ تو راسون قرآن پاک میں سیسا پلائے ہوئی دیوار سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے کہ درمیان میں کوئی شگاف نہ ہو کوئی فاصلہ نہ ہو اور کوئی وقفہ نہ ہو یہ مسنون صف بندی ہے اور ایک حدیث خزیفہ بن یمان کی روایت سے ہے روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فردلنا علی نات بسلات ہم سابقہ امتوں پر تین فضیلتیں دیئے گئے ہیں اللہ نے ہمیں تین سپیشل چیزیں دیں جو سابقہ کسی امت کو نہیں دی ان میں سے ایک چیز کیا ہے جوہل السفوفنا کسیغوف الملائکہ کہ اللہ نے ہماری صفیں فرشتوں کی صفو جیسی بنا دیں جیسی آسمانوں پر فرشتوں کی صفیں ہیں ویسی اللہ نے ہماری صفیں بنا دیں یہ اللہ نے ہمیں ایک خاص چیز دی اور دوسری چیز کیا دیں اللہ نے پوری زمین مسجد بنا دیں اور تیسری چیز یہ دیں کہ پوری زمین کی مٹی کو اللہ نے پاک کر دیا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں تو یہ صف بندی کی بڑی تاقید ہے اس کا احتمام ہونا چاہیے اس تعلق سے ہم کافی غفلت اور تصاحل کا شکار ہیں اور فضیلت آپ نے سن لی کہ اگر ہم پاؤں سے پاؤں جوڑیں گے کندے سے کندہ جوڑیں گے بے عین یہی فرشتوں کی صف بندی اور ایک حدید کی الفاظ ہے جو صف کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ دے گا جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا یہ فرامین کہاں گیا ان کا احتمام کہاں گیا آپ ان کا احتمام کرنے کی کوشش کریں اللہ فاق توفیق عطا فرمائے جی